نمسکار میں ہوں روی شرما اور ہمیشہ کی طرح میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے کرائیم کی عوشوسنی حیرت انگیز کہانی لے کر وہ کہانیاں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں جو آپ کو تھرل دیتی ہیں کہ کرائیم اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے جو کسی کو رومانچیت کر جائے حیران کر جائے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آٹھ اگست دوہزار انیس کا دن ہے اور آج سے ٹھیک تین سال پہلے یعنی آٹھ اگست دوہزار سولہ کی یہ کہانیاں میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں حالانکہ کرائیم کی کسی کہانی سے آر بی آئی کا ناسا کا پی ایم موڈی کا کوئی لینا دینا ہو سکتا ہے یہ جان کر آپ حیران ہوں گے لیکن اس کہانی سے ان ٹینوں کا ڈاریک لنک ہے ڈاریک لینا دینا ہے ہم بات کر رہے ہیں جو دیش کی سب سے بڑی ٹرین ڈا کہتی ہوئی تھی دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے جسے میں نے بتایا آٹھ اگست دوہزار سولہ کو چینے کے پاس ایک جگہ ہے قریب ساڑھے تین سو کلومیٹر دور جو سالیم کہا جاتا ہے جس کو اور سالیم مشہور ہے اپنی ہلدی کے لیے پوری دنیا میں ویسی ہلدی اور کہیں نہیں ہوتی ہے بے حد اچھی کوالیٹی کی وہاں پر ہلدی ہوتی ہے لیکن اب پچھلے تین سال سے سالیم کو جانا جاتا ہے دیش کی سب سے بڑی ٹرین ڈکیتی کے لیے اب یہ ڈکیتی کیسے لگتی ہے دراصل آر بی آئی کا تین سو بیالیس کروڑ روپیہ ایک ٹرین کے زریعے چینے ہی پہنچایا جا رہا ہوتا ہے سالیم سے سالیم سے ٹرین چلتی ہے اور اس کو بیچ میں ایک سٹیشن پر رکنا ہوتا ہے تاکہ اس کا انجین بدلا جا سکے اس کے اندر ابھی ڈیزل انجین تھا جو ڈیزل انجین بیچ میں ایک سو چالیس کلومیٹر دور جو سٹیشن آئے گا وہاں پر بدلی جائے گی اور وہاں پر الیکٹرک انجین لگے گا ٹرین کو اور پھر آگے کا سفر تہہ کرے گی بینہ رکے جس طرح اتنا بڑا امانٹ جب بھی ادھر سے ادھر ٹرانسور کیا جاتا ہے خاص طور پر آر بی آئی کا تو بہت ہی سیکریٹ رکھا جاتا ہے اس طرح کے پورے مشن کو دو ڈیبے ریزرگ کیے گئے تھے اس پیسے کو لے جانے کے لیے اور ایک سو بائیس ڈیبو کے اندر یہ تین سو بی آئیس کروڑ روپے کیش جو کی ہزار اور پانچ سو کے نوٹوں کی شکل میں تھا اس کو ٹرانزٹ کیا جا رہا تھا اس کی سرکشہ کے لیے اٹھارہ ہتھیار بند پولیس والے بھی موجود تھے اور یہ تمام پولیس والے پوری طرح چوکننے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کتنا بڑا امانٹ یہ لے کر جا رہے ہیں اور بڑے ادھکاری دین میں شامل تھے اٹھار افسر کابیل افسر چن کر خاص اس مشن کے لیے ان کو رکھا گیا تھا یہ ایک دن فلم ہو جیسی کہانی ہے آپ نے بہت فلمیں دیکھیں ہوں گی خاص طور پر ویدیشوں میں بنتی ہے ٹرین ڈرکیتی والی یہ اسی طرح کا کچھ ہوتا ہے اب یہ ٹرین چلتی ہے قریب دو گھنٹے کے بعد سالیم سے اور یہ پہنچتی ہے ایک سٹیشن پر جہاں پر اس میں انجن چینج ہونا ہے وہاں پر اچانک پولیس وال نے ڈبا کھول کر دیکھتے ہیں جس کے اندر پیسہ ہوتا ہے اور ان کو دکھائی دیتا ہے کہ ٹرین کی چھت میں ایک چھید ہے اور اس چھید کے ذریعے جو ہے پیسہ چوری ہو گیا ہے حالانکہ پیسہ اتنا زیادہ تھا کہ سارا پیسہ لے جانا ممکن نہیں تھا کسی کے لیے بھی پانچ کروڑ سے زیادہ جو پیسہ تھا جو رکم تھی کیش تھا وہ گائب ہو گیا تھا ظاہر تھا اس کے بعد رکم مچنا ہی تھا تو ٹرین میں کیونکہ صرف دو ڈبے ریزارو تھے باقی ڈبوں میں تو یاتری تھے اب پتہ لگانا بڑا مشکل تھا کہ کیسے ہوا کس نے کیا 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 تو پہلے کیونکہ ریلوے میں کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو جی ایر پی بھارت میں اس کو دیکھتی ہے تو جی ایر پی نے کیس ریجسٹر کیا ڈکیٹی کا اور پھر اس کے بعد میں اس کی جانچ شروع کی لیکن کچھ نہیں نکلا جانچ کے اندر ٹرین میں ہزارو یا تری سفر کر رہے تھے اس کے بعد میں معاملہ لوکل پولیس کو دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں سلجا پاتی کرائم برانچ کو دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں سلجا پاتی فائنلی سپیشل سلس ماملے کو دیکھتا ہے نکلتا کچھ نہیں ہے وہ دو لاکھ سے زیادہ جو فون نمبرز ہوتے ہیں ان کو سٹڈی کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ کئی سو لوگوں کو اٹھاتے ہیں کئی ہزار لوگوں کی انٹروجیشن کرتے ہیں جو ریلوے کا سٹاف ہے اس کی انٹروجیشن کرتے ہیں مطلب اس معاملے میں کئی ہزار لوگوں سے انویسٹیگیشن پولیس کرتی ہے جو الیکٹرولینک سلویلانس ہے اس کا سارا لیتی ہے تمام کوششیں کرتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں نکلتا ہے اس پورے معاملے کے اندر اس کے بعد میں جب پولیس کال ڈیٹیلز کو سٹڈی کر رہی ہوتی ہے کہ جب یہ ٹرین چلی تھی اس وقت سٹیشن اس کے آس پاس کتنے لوگ تھے تو کئی لاکھ فون نمبر موجود تھے ان میں سے کچھ ہزار چھاٹے گئے فائنلی پانچ نمبر ایسے ملے جو کی پوری ترہاں سے سندگ نظر آ رہے تھے اور کچھ تو ضرور تھا ان کے ساتھ ڈاؤٹ فل یہ ڈاؤٹ اس لیے بھی ہو رہا تھا کیونکہ یہ پانچوں جو نمبر تھے مدھیا پردیش کے تھے اور ایک ہی علاقے کے تھے تو ظاہر طور پر یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ یہ پانچ آدمی وہاں پر سندگ دھالت میں موجود تھے پولیس کو اب یہ پتہ لگ جاتا ہے کم سے کم پانچ آدمی اس میں شامل تھے لیکن کلو ان کے ملنے ابھی بھی مشکل ہیں پولیس ایک دو آدمیوں کو اٹھا لیتی ہے مگر پوری کہانی اب بھی سلج نہیں پاتی ہے اس کے بعد پولیس ناسا سے مدد مانگتی ہے ناسا کے پاس سیٹلائٹس ہیں جو چوبیس گھنٹے درتی پر الگ الگ حصوں پر نظر رکھتے ہیں تو وہ سیٹلائٹ کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں کہ جس وقت یہ ٹرین گزر رہی تھی اور جب نکلی تو اس دو گھنٹے کے بیچ میں یہ ٹرین جہاں جہاں تھی اس کی جو لائیو فوٹوگرافز ہیں ان کے پاس میں اب تو لائیو نہیں رہے پہلے جو لائیو دے رہے تھے وہ ان کو سٹڈی کر کے آپ ہم کو بتائیں کہ یہ کیسے ہوا ناسا جب سٹڈی کرتا ہے تو ناسا ان کی ہیلپ کرتا ہے پولیس کی اور چینے پولیس کو بتاتا ہے کہ اس میں کم سے کم گیارہ آدمی شامل ہیں کچھ آدمی مدھر پردیش کیتے جیسے کہ میں نے بتایا اور کچھ آدمی بیہار کے تھے اس کے اندر اور یہ لوگ کبھی پکڑے نہیں جا سکے پولیس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے ہیں اس میں بہت کم تین چر گرتائیاں ہوئی ہیں اس میں ابھی تک اور باقی لوگ ابھی بھی پولیس ان کے بارے میں جانتی ہے لیکن وہ سب کے سب فرار ہیں اب آپ کہیں گے کہ موڈی جی کا اس سے کیا لینا دینا پی ایم موڈی بھلا اس کیس میں کہاں سے آگئے تو ہوا یہ کہ جب وہ لوگ جو گائب ہیں بھی ظاہر طور پر پیسہ بھی ان کے پاس ہے کیونکہ برامت ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے خاص پولیس کو تو وہ پیسہ کہاں گیا تو وہ لوگ تو بڑا عائش کر رہے ہوں گے جن لوگوں نے اس پوری واردات کو انجام دیا تھا جو گائب ہیں پیسے کے ساتھ میں تو آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری کہانی کا انت ہو جاتا ہے اصل میں پی ایم موڈی نے جو یہ لوٹیرے تھے جو جنہوں نے ٹرین میں ڈکیتی ڈالی تھی ان کی کھیر میں نمک ڈال دیا تھا واردات ہونے کے ٹھیک تین مہینے بعد جیاں آٹھ اکس دوہزار سولہ کو یہ پوری ڈکیتی ہوئی تھی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا ہزار اور پانچ سو کے نوٹ تھے اور آٹھ نومبر کو کیا ہوا دوہزار سولہ میں یہ آپ سب جانتے ہیں یعنی ٹھیک تین مہینے بعد وہ سارے رکم جس کے لیے اتنی جوڑ توڑ کی ان لوٹیروں نے جس کے لیے چلتی ٹرین میں ڈکیتی ہماری شاید بہت فلمیں دیکھی ہوں گی کتنی پریسائز پلاننگ رہی ہوگی ان کی مدی پردیش اور بیہار کے لوگ ہی کٹھا ہوئے پھر وہاں پہنچتے ہیں ساجش رشتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں واردات کو انجام دیتے ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوتی وہ پیسہ لیتے ہیں نکلتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں لیکن وہ پیسہ ان کے کبھی کسی کام نہیں آیا وہ جہاں بھی ہوں گے بہت دکھی ہوں گے اس بات پر میرے خیال میں نوٹ بندی کا ان سے زیادہ دکھ کسی کو نہیں ہوگا اس پورے دیش میں کیونکہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا تھا جتنا بھی جو کیم اٹھایا تھا اور ربی آئی کو جتنا بھی بڑا نقصان پہنچانے کے انہوں نے کوشش کی تھی اصل میں ان کے ہاتھ میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود صرف کاغج کے وہ ٹکڑے جو کی اس رات جب آناؤنسمنٹ ہوئی اس کے کچھ گھنٹے بعد رات کو بارہ بجے وہ کاغج کے ٹکڑے ہو گئے تھے اور ابھی وہ ان پیسے کو دیکھتے ہوں گے ظاہر طور پر پانچ کروڑ سے زیادہ کی رکم تھی چھوٹی بھی نہیں ہوتی اس کو دیکھتے ہوں گے اور صرف روتے ہوں گے کیونکہ اس واردات میں ان کو ملا کچھ نہیں اور ہاں ان کے پیچھے قریب قریب پورے دیش کی پولیس لگی ہوئی ہے کیونکہ اب پولیس کچھ لوگوں کو عیس کر چکی ہے ان کے ذریعے ان کے بارے میں پتا کر چکی ہے اور وہ جہاں بھی ہوں گے اس بات پر افسوس کرتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک ایسا کرائم کیا جس کے لیے انہوں نے اتنا جوکھیم اٹھایا مگر ان کے ہاتھ لگا کچھ نہیں تو یہ عجیب کہانی تھی مگر دلچسپ کہانی ہے میں اس طرح کی اور کہانیاں لے کر پھر آپ کے سامنے آؤں گا آپ ہمیں دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے نمسکار